موسیقی میری بڑی سسٹر ہے جس کو کینسر جیسے موزی مرز لاکھ ہو چکی تھی شوکت خانہ محموری اسپطال میں ہم نے چیک اپ گئی تو انہوں نے لا علاج قرار دیا کہ کینسر مکمل طور پر ہڈیوں میں بھیل چکا ہے اس کو آپ گھر لے جائیں جو چند دن زندگی کے بچے ہیں وہ گھر میں گزاریں تو ہم نے حضور لاسانی سرکار کی بارکہ میں عرض کی تو سرکار نے کرم فرمایا آپ نے فرمایا جب تم تمام جگہ سے تھا کر چکے ہو اب اللہ کی اس حبیب کی یاد آئی ہے فوراں اسے آستانے پر لے کر آؤ ہم آستانے پر آئے آپ نے کرم فرمایا دعا فرمایا آپ نے اور آج الحمدللہ میرے مشرم قومل طور پر صحت ماتے ہیں ایک دن میں اثر کا ٹائم تھا اور لاسانی سرکار کے آستانہ شریف پر حاضر تھا قبلہ لاسانی سرکار اثر کے نماز ادا کر کے تو رہیشگاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو پیچھے سے ایک بچی جو جس کی عمر تقریباً بارہ سال تھی وہ بھاگ کے لاسانی سرکار کے پیچھے گئی اور اس سرکار لاسانی سرکار کے آسے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا اس نے پکڑا تو سرکار نے اسے موڑ کے اس کی طرف دیکھا بچی کی طرف تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے تو بچی نے کافی موٹے شیشوں کی اینک لگائی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ سرکار جی میرے پاپا کہتے ہیں کہ یہ اینک میری اپنے پاس رکھ لیں تو سرکار اسپڑے سرکار نے کہا آپ کی اینک کیا کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ سرکار میری آنکھیں ٹھیک رہ دیں اینک اپنے پاس رکھ لیں تو سرکار بہت مسکرائے اس کی بات سنکے تو کافی لوگ بھی ہلکا بن گیا کافی سارے لوگ چالیس پچاس لوگ ایسے کھڑے ہوگے قریب آگے بات سننے شروع ہوگے تو سرکار مسکراتے رہے اور آپ نے اس کی اینک اتاری اس کو دم فرمایا تو آپ نے کہا کیا نظر آ رہا ہے اس نے ایسے کر کے گھوم کے دیکھا اس نے کہا مجھے وہ کچھ پودے نظر آ رہے ہیں اور مجھے فلان فلان چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ نے دم فرمایا آپ نے میں آپ دیکھو تو وہ کہتے ہیں اب مجھے صاف نظر آ رہا سارا کچھ تو اللہ ثانی سرکار نے اینک کو پی جی میں ڈالا آپ نے فرمایا چلو یہ نہیں ملے گی اب آپ کو اسی وقت وہ بچے کی نظر ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے موسیقی موسیقی